مختلف مواقع پر علمین اکیڈمی کی طرف سے کچھ نہ کچھ کورسز آپ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں آقایدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ کی توفیق سے شابان کی مناسبت سے حدیث کورس رکھا گیا کہ شابان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس مہینے میں کی جائیں اب یہ کہ حدیث کورس میں ہوگا کیا کہ اصول حدیث بنیادی طور پر صدی طور پر کہ حدیث کو لینا کیسے ہے حدیث کیا ہوتی ہے صحیح حدیث کیا ہے ضعیف کیا ہے موضوع کیا ہے جیسے کہ ہم ان خرم صاحب بدلا رہے تھے ضعیف کسی سے پوچھیں کہ ضعیف حدیث ہے تو اس کے کیا مطلب کہتے ہیں جیسے ہم ضعیف ہو جاتے ہیں اسے ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے سب کا یہ ہی ہوتا ہے حالانکہ شریع اسطلاح اس کا کوئی اور معنی ہے تعارف حدیث مطلب یہ کہ حدیث کی جو ایک تسلسل ہے اس میں جن لوگوں نے قربانی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تییبہ کو جمع کرنے کے لیے محدثین نے چھ لاکھ انسانوں کی حیات کو پہلے جمع کیا ہم تک جو پہنچے ہیں محدثین کا سلسلہ یعنی جس سے ایک حدیث لی ہے اس کے باپ دادا پر دادا مطلب جتنی وسط تک اس زندگی کے اس پہلو کو مکمل وہ جانتے تھے تو تب اس سے حدیث لیتے تھے ورنہ حدیث نہیں لیتے تھے اور فاہم حدیث اور الفاظ حدیث کے حوالے سے کیونکہ فکری موضوعات ہوں گے فاہم حدیث اور الفاظ حدیث یعنی کہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم کیا ہے یعنی یہ ہے کہ آپ دیہاتوں میں ہمارے ہاں ولیمہ چلتا ہے تو ولیمہ یہ ہے کہ تین بجے سے نہیں دس بجے سے تین بجے تک آپ کھا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اس کا قطعہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ایک دس بجے بھی آ رہا ہے گیرہ بجے آ رہا ہے بارہ بجے آ رہا ہے ایک بجے دو بجے تین بجے اس کو دوسری تیسری دفعہ روک لینا ہے بھئی کیا ہوا تو وہ فوراں کارڈ دکھاتا ہے آپ نے خود تو لکھا ہوا دس سے گیرہ بجے دس سے تین بجے تک آپ آ سکتے ہیں یہ لفظ لکھا ہوا ہے میرے بس دلیل ہے میرے بس یہ ہے تو یہ ایسے ہو بھئی لفظ بالکل یہی ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت میں ایک دفعہیں اور کھا کے چلے جائیں تو سمٹیم ایسے ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اس کا مفہوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ مطلب محدثین اور صحابہ وہ کیسے ہوگا دوسری یہ ہے کہ ہم حدیث کو جہاں فکری موضوع لیں گے وہاں عشقی موضوع بھی لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سے ستہ میں سے اور مطعمہ محمد میں سے مالک میں سے ایک ایک روزانہ پندرہ منٹ کی بلکل ماخذے اس سے آنان کے ساتھ اور رواد کے ساتھ ہم تلاوت کریں گے بڑی کتاب کھولیں گے وہ صرف اس پہلو سے کہ جیسے آپ لوگ مسجد مدرسہ اور ہماری ہیلپ کرتے ہیں ہر قسم کی اچھی سے اچھی چیز پہناتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو دل میں یہی آیا کہ جیسے یہ روست بروست ہم علماء کو مفتیان کو کھلا رہے ہیں تو ہم بھی اپنے یونیک اور بہترین چیزیں نکال نکال کے جو ہماری درسگاہ کی چیزیں وہ بھی عمام کے سامنے پیش کرتے ہیں یہی سمجھ جائے گی کہ حدیث بہت اچھی چیزیں ہماری سمجھ کی بات نہیں ہیں اور کیا ہوگا بقی یہ ہے کہ حدیث سے کچھ نہ کچھ لگاؤ ہوگا بقی یہ کہ تارف محدثین محدثین نے کیا کچھ قربانیاں کی ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی دوسرا کورس ہے وہ ہماری عربی کورس عربی کورس کے حوالے سے تین پہلو ہیں تین پہلو یہ کہ ایک اس میں وکیبلری ہے ایک گریمر ہے ایک بول چال ہے اور ایک ترجمہ ہے گریمر کیسے ہوں گے وکیبلری کیسے ہوگی یہ صرف آپ سلائٹ جو ہیں وہ دیکھتے جائیں اور آخر میں ترجمہ نماز کیسے ہوگا اس صرف انشاءاللہ عزیز آپ احباب جتنے پڑھیں گے جو ترجمہ آپ احباب نماز کا پڑھیں گے اور چند صورتوں کا اس کی برکت سے قرآن عزیز کے چالیس فیصد الفاظ آپ کو خود بخود آ جائیں گے وہ ابھی میں آپ کو سوفٹ ویر میں دکھاتا ہوں یہ وکیبلری کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو انگلیش اردو عربی میں پکچر کے ساتھ جو ہے وہ دکھائی آئے گی کہ دس سباک میں آپ کے روز مرک کے جو الفاظ ہیں وہ عربی زبان میں کیسے استعمال کی جاتے ہیں یا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں باقی آجاتے ہیں یہ گریمر کے اسباہ کے اسماعی اشارہ یہ قرآنی ترتیب سے ہے یعنی عوامی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو گریمر کو ترتیب دیا گیا اور اس کو مشکوں کے ساتھ دیا گیا کہ یہ حادہ ذالی کا غلص صحیح گیا ہے آپ وہ بچپن میں اپنی مشکوں کا سامپ جو بنایا کرتے تھے یہاں پھر دوبارہ سے آپ کو بنانا ہوگا مطلب یہ ہے کہ وہ رٹا لگانے والے گریمر نہیں ہیں بلکہ سمجھنے والے کیونکہ دو چیزیں علیدہ علیدہ ہیں ایک یہ ہے کہ گریمر کے ساتھ صرف ناف کے ساتھ آپ قرآن وجید سمجھیں ایک یہ ہے کہ بول چال سپیکنگ کے ساتھ آپ قرآن وجید کو سمجھیں لیکن یہ ہے کہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں لیکن جو دل کو چوٹ اور دل کو ہلا کے رکھ دیتا ہے وہ دوسرا طریقہ ہے کہ بول چال کی بنیاد پر قرآن عزیز کو سمجھا جائے کہ آپس میں بولیں کیسے بول چال کا پھر انداز وہی ہے کہ جو بچے کو جس طرح سے سکھایا جاتا ہے بولنا ایسے ہی کسی بھی زبان کو سکھا جا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے اس سے جیسے یہ ہے کہ او دخول اخرج چند الفاظ کے بعد کیونکہ جناب آپ کچھ چہرے بلکہ کافی چہرے جو ہیں جنہوں نے چالیس دن کا کورس کیا یا قرآنک ڈپلومہ کیا اس چیز کو سمجھتے ہیں دس دن میں تو شاید ہم پبندی نہیں لگائیں گے ویسے دس دن کے بعد پبندی ہوتی ہے یہ کچھ جو سلائیڈز ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ الہ ہے ورا ہے بینہ ہے فی ہے بجانب ہے تحت ہے امام معا اس کی ساتھ ساتھ آپ کو مشکے ساتھ ساتھ دے دی جائیں گی کہ آپ کو اپنے الفاظ میں کون کون سے ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا لا عدری اور حروف جار فی علا من یہ جو ہے اپنے روز مرہ کی استعمال میں ہم کیسے لا سکتے ہیں کعیفہ جیسے ہے کہ یہ قرآن مجید میں تقریباً چوراسی دفعہ آیا ہے اور ایسے ہی جو قرآن مجید میں دوسری سلائیڈ جب کھولوں گا نماز کی اس سے پتہ چلے گا کہ قرآن عزیز کتنا آسان ہے یہ ساری سلائیڈ اس کا ایک سیمپل آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر بعد میں ہم استاد محترم کا تفصیلی طور پر بیان سنیں گے بیان کے بعد دعا ہوگی آج تو آپ کا جو ہے یہ پرگرام پہلا ہے جسدہ ہی ہے تو اس میں تو آپ کو جلدی چھٹی ہو جائے گی تو کل جو ہے انشاءاللہ سوا دس کے بعد اور ساڑھے دس کے درمیان درمیان ہی ہوگی انشاءاللہ رذیز کے تو کہہ دیں انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں تشکیل اتنی بھی ہونی چاہیے کہ اگر کہیں آپ آ رہے ہوں اپنی ڈیوٹی سے تو راستے میں کچھ سہل لگی ہوئی ہو اور بہت سودے اچھے مل رہے ہوں تو آپ کتنے بندیوں کو بتائیں گے نمازی سارپ سب کو بتائیں گے گلی میں سب کو بتائیں گے گھر والوں کو بتائیں گے سب سے پہلے تو بیگم کو بتائیں گے بچوں کو بتائیں گے سٹاف کو بتائیں گے کہ وہاں اچھا مات کھولا ہے تین دن تک انہوں نے جو ہے 30% ڈسکاؤنٹ کیا ہوا ہے تو میرے بھائیوں جب ہم آ رہی ہیں ہم اپنے ساتھ پانچ پانچ ساتھ ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کریں ان کو تعریف کروائیں ان کو تھوڑا سا بدلا دیں وہ کتنے اب پچھلی دفعہ میں نے بتایا ہے ایک صاحب آتے تھے یہاں محلے کے ان کے ہاں کوئی مہمان آگئے مہمان آئے اس دن ان کو ساتھ لے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ آ جائیں جو جو اصل سٹوڈنٹ تھے وہ سکپ کر گئے وہ مصروفیت کی وجہ سے جو مہمان آئے تھے وہ ایک دن کے لیے وہ پکے ہو گئے الحمدللہ وہ پکے ایسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی انہوں نے مکمل داڑی رکھ لی انہوں نے مکمل جو ہے اب روزانہ وہ اپنے سوشل میڈیا پہ ایک حدیث روزانہ جو ہے وہ شیئر بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ محنت میں بھی لگے ہوئے ہیں ہمارے کسی کے ایک لفظ سے کسی کی زندگی وجہ بدل جائے تو یہ ہمارے لئے سعادت اور خوشبختی ہے بس اس کا ایک نموزج دیکھ لیتے ہیں پھر استاجی سے بات کرواتے ہیں اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم ہے اس کا ترجمہ ہے اعوذ باللہ با علیدہ ہے لفظ اللہ علیدہ ہے یہ لفظ اللہ جو ہے یہ قرآن عزیز میں ستائیس سو دو مرتبہ آیا ہے اچھا جی من کمانا ہوتے سے اور سے قرآن مجید میں جو ہے وہ تین ہزار دفعہ استعمال ہوا ہے الشیطان الرجیم شیطان شیاطین یہ اٹھاسی دفعہ آیا ہے الرجیم مردود کو کہتے ہیں اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم با علیدہ ہے اسم اسما سے ہے وللہ الاسماع الوسنا یہ قرآن عزیز میں انتالیس مرتبہ آیا ہے لفظ اللہ الرحمن الرحیم یہ علیدہ علیدہ کورس میں انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی الرحمن کی تفصیل ہے جو یہ ایک سو بیاسیت مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے الرحیم الرجیم اور الکریم جمیل یہ جس وزن کے اوپر تفصیلی بات تو اس وقت ہوگی لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ عزیز ان دونوں کورسوں سے جو ہمیں پیدا ہوگا ایک یہ ہے کہ حدیث کا تعرف ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت انشاءاللہ پیدا ہوگی دوسرے یہ کہ عربی زبان سے بھی انشاءاللہ مناسبت بھی پیدا ہوگی اور قرآن عزیز سے برائے راز کچھ نہ کچھ تعرف جان پہچان جو ہیں ہونا شروع ہو جائے گی اللہ جلال جلال وہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں شکر بزار ہوں اسی تقریر کرنی ہے مکمل جا گئی کہ میں جانے لگا ہوں تو میں ان کی طرف سے میں نے ساری باتیں کر لی اللہ واقع ان کو جزائے خیر عطا فرمائے باقی جہاں مسجد کے سارے ساتھی ہیں سارے ہی ہمارے معاملین ہیں زین شفیق بھئی ہیں باقی تمام احباب کا شکریہ جو ہمارے پرانے احباب ہیں انشاءاللہ ان تمام احباب کو کچھ قرآنک ڈبلومن والے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم نے رمضان المبارک میں ایک کورس دینا ہے جو ہمارے پرانے سٹوڈنٹ ہے کہ اسلامیک کورس کیسے پڑھائے جائیں گا کا کورس ہوگا ان کو ہم نے انشاءاللہ استعمال کرنا ہے کیونکہ دنیا کے سارے کام جو ہے وہ تھوڑے تھوڑی ٹریننگ کے بعد کیے جا سکتے ہیں تو ہمارے احباب جو ہیں مختلف محلوم ہیں مختلف بیٹکوں میں یہ چھوٹے چھوٹے کورس جائیں وہ سیکھنے سکھانے کے ہلکے جائیں وہ لگیں اللہ جللہ جلالو اپنی بارگاہ میں ہم سب کو خبول فرمائے